اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس پیش ای خدمت ہے تلیسم ہوش ربا سیریز کی کہانی عمرو کا انتقام دوسرا حصہ ایک مقام پر عمرو نے چادر اتار کر ملکہ کے سپاہی کا بھیس بھرا اور شہر کی سمت چل دیا پرندہ نے اسے دیکھ لیا پلڑ کر اس نے زافران کو خبر دی وہ فوراں اڑتی ہوئی اس کے ساتھ چلی اس وقت عمرو راستہ چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا سستا رہا تھا پرندہ ملکہ سے کچھ آگے بڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑانے لگا جلدی اسے عمرو نظر آ گیا درخت کے اوپر چکر لگاتے ہوئے وہ چلانے لگا عمرو یہاں ہے عمرو یہاں ہے ملکہ فوراں اس طرف پنجا بن کر جھپٹی مگر پرندے کی آواز عمرو نے بھی سن لی خطرے کی بھو محسوس کرتے ہی اس نے چادر اوڑ لی اور جدر موٹھا بھاگ کھڑا ہوا عمرو کو گائب پا کر ملکہ نے پھر پرندے کو اس کا پتہ لگانے کا حکم دیا عمرو نے چادر اوڑے اوڑے ایک جادوگر کا بھیس پھرا اور چادر اتار کر قریب کے مکانوں کی طرف چلنے لگا تلسمی پرندہ آسمان سے جھپٹا اور اس کے اوپر چکر لگا کر ملکہ زافران کی سمت چلا عمرو سمجھ گیا کہ یہی پرندہ ملکہ کو میری اطلاع دیتا ہے وہ ایاری کی چادر سر پر رکھ کر ایک ویرانے کی طرف چل دیا اور بستی میں جانے کا خیال دل سے ترک کر دیا کچھ دیر بعد ایک مقام پر اسے تنگ دھانے کا ایک گار نظر آیا وہ اس کے اندر چلا گیا دھانے پر کرامتی جال لگا کر اس نے چادر اتار دی اور لیٹ کر آرام کرنے لگا تلسمی پرندہ تو پیچھے لگا ہی ہوا تھا جیسے ہی اس نے چادر اتاری پرندے کو اس کا پتہ چل گیا وہ گار پر چکر کارٹ کر سیدھا ملکہ کے پاس پہنچا اور اسے عمرو کے ٹھکانے کا پتہ بتا دیا زافران اڑتی ہوئی گار کے دھانے پر پہنچی اور للکارتے ہوئے بولی او مکار اب تو بچ کر کہاں جائے گا عمرو اس کی آواز سن کر اندر سے پکارا تجھے تیری موت گھسیٹ لائی ہے اندر آئی تو خدا کی قسم تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا زافران نے مجھتے لہو کر گار کے اندر چلانگ لگا دی لیکن دوسرے ہی لمحے کرامتی جال میں علج کر بیباس ہو گئی عمرو اسے اسی حالت میں لیے ہوئے گار سے باہر نکلا اسی وقت کچھ تلسمی پتلے زمین سے نکلے اور ہماری ملکہ کو چھوڑ دو ہماری ملکہ کو چھوڑ دو کہتے ہوئے عمرو کی طرف بڑھے عمرو للکارہ خبردار اگر کوئی میرے قریب آیا تو میں زافران کا گلہ گھونٹ دوں گا پتلے ڈر کر دور ہٹ گئے عمرو شہر کی طرف روانہ ہوا کچھ پتلے بھاگ کر زافران کی دائی کے پاس گئی کچھ اس کے پیچھے پیچھے جل دئیے تھوڑی دیر میں ملکہ کی دائی ایک لشکر کا لشکر ساتھ لے کر وہاں پہنچی اور عمرو کو دھمکانے لگی عمرو نے انہیں بھی للکارہ خبردار قریب مت آنا ورنہ ملکہ کو مار ڈالوں گا سب عمرو سے دور دور رہے مگر اس کا پیچھا نہ چھوڑا تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ زافران کو ہلاک ہی کر ڈالنا چاہیے ورنہ نہ کلے سے باہر جانے کے راستے دکھائی دیں گے نہ دشمنوں سے جان چھوٹے گی اس وقت تک وہ شہر کے بازار میں داخل ہو چکا تھا اس کے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر دشمنوں کا حجوم تھا ملکہ کی سلامتی کے ڈر سے کوئی بھی عمرو پر جادو نہ کرنا چاہتا تھا اور عمرو کے لیے بھی اس کا کوئی موقع نہ تھا کہ زافران کو ہلاک کرے ایسا کرنے کا ارادہ کرتے ہی اس پر ہر طرف سے جادو کے وار ہو سکتے تھے اتفاق سے اس وقت ایک ہلوائی گھی کے کڑاؤں میں پوریاں تل رہا تھا عمرو نے اسے تار لیا اور جیسے اس کے قریب پہنچا جست لگا کر اوپر کو اٹھا پھر جال کو جھٹکا دے کر اس طرح الٹا کہ ملکہ زافران سیدھی کڑکتے ہوئے کڑاؤں میں جا گری اس کے بعد وہ یاری کی چادر اوڑ کر سب کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا یہ دیکھ کر عمرو کا پیچھا کرنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے او دھرمل کا زافران جادو کڑاؤں میں جل کر کوئلہ ہو گئی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اور شور اس کے مرنے کا بلند ہوا پھر تو شہر میں بھاگدر مچ گئی پیچھا کرنے والے ہتھیار پگڑی ٹوپی اور جوتیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے دکاندار دکانیں کھلی چھوڑ کر غائب ہو گئے راہگیر اور خریدار پورٹلیاں اور جھولیاں سڑکوں پر پھینک کر نو دو گیارہ ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر کی سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو گئیں عمرو کو اب کوئی کھٹکا نہ تھا اس کی حیبت سب پر چھا چکی تھی اور زافران جادو کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے شہر کے دروازوں کو جن تلسمی دیواروں نے دھامپ لیا تھا وہ غائب ہو چکی تھی اب اسے کوئی نہ روک سکتا تھا بے فکر ہو کر اس نے بازار کی ساری دکانیں لوٹ لیں جو چیز بھی قیمتی یا معمولی سامنے پائی اٹھا کر زمبیل میں ڈالی حتیٰ کہ سرافے سے لے کر کپڑے کی دکان تک اور کریانہ سے لے کر منیاری کے سامان تک ایک دکان باقی نہ چھوڑی اور کوئی ہوتا تو اتنے ہی مال کو بہت جانتا مگر عمرو کا دل کیسے مانتا بازار سے نکل کر اس نے امیروں کے محلے کا روح کیا ایک حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر للکارا میں نے زافران جادو کو کڑاؤں میں تل کر حلاک کیا ہے اے حویلی کے رہنے والو اپنی اور اپنے بال بچوں کی خیر چاہتے ہو تو جو مال ہو کرکی سے باہر پھینک دو عمرو کی دہشت ویسے ہی پھیل چکی تھی اب جو اس کی یہ آواز حویلی والوں نے دروازے کے سامنے سنی نکدی اور زیورات کوڑے کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا اس طرح امیروں کے پورے محلے کو لوٹ کر عمرو قلعے سے باہر نکل گیا افرسیاب نے فتین جادو کی ناکامی کے بعد سرسر کو عمرو کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور اس کے بعد شگوفہ جادو کو بھی روانہ کر دیا سرسر اور شگوفہ پہلے تو علاگ گلگ عمرو کو ڈھونٹی رہیں پھر اتفاقا دونوں یکجہ ہو گئیں انہوں نے اپس میں فیصلہ کیا کہ اب دونوں ساتھ رہ کر ہی اس کام کو انجام دیں گی عمرو زافران کے قلعے سے نکل کر دریائے خونے روانہ کی طرف چل دیا اس امید پر کہ شاید کوئی صورت پار جانے کی نکل آئے وہ چلتے چلتے ایک مقام پر گھنی جھاڑیوں کے گریب پہنچ کر سستانے لگا اسی موقع پر سرسر اور شگوفہ جادو سے ڈھونٹی ہوئی ادھر آنے کے لیے سرسر کی جیسے اس پر نظر پڑی شگوفہ سے کہنے لگی لو بہن وہ رہا عمرو اتنے میں عمرو نے بھی انہیں دیکھ لیا اور بھاگنے کی فکر کرنے لگا سرسر نے پہچان لیا فوراں تلوار کھینج کر اس پر جھپٹی عمرو موقع نازک پا کر پھورتی سے جھاڑی کے اندر گھس گیا اور اندر ہی اندر چلتا ہوا ایک گار میں جا پہنچا سرسر اسے جھاڑیوں میں ڈھونٹنے لگی شگوفہ بھی اس کے پاس جا پہنچی دونوں جھاڑیاں کنگھالتی ہوئی گار کی طرف پڑھنے لگیں عمرو نے عیاری سے ایک ازدہ بنایا اور جیسے ہی وہ دونوں قریبائیں عزدے کو اچانک گار کے دھانے کے آگے کھسکا دیا عزدے کی انکھوں سے شوائیں پھوٹ رہی تھیں اور مو سے شولے نکل رہے تھے اس پر نگاہ پڑھتے ہی دونوں دہشہ زدہ ہو کر الگ الگ سمت بھاگ کھڑی ہوئیں عمرو یہی چاہتا تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ بھی گار سے نکل بھاگ گا شگوفہ ٹھہری جادو گرنی ایاروں جیسا دمخم کہاں سلاتی گھبراہٹ میں تیز دوڑی تو جلد ہی سانس پول گیا تھک کر ایک جگہ سستانے لگی عمرو اپنی راہ پر اڑا چلا جا رہا تھا کہ دور سے اس کی نظر شگوفہ پر پڑ گئی وہ ہوشیاری کے ساتھ اس کی طرف پلٹ پڑا شگوفہ آخر وقت تک اسے نہ دیکھ سکی نہ اس کے پیروں کی آہٹ ہی سن سکی قریب پہنچ کر عمرو نے اچانک اس کے موہ پر بے ہوشی کا گوبارہ کھینچ مارا اسے ایک چھینک آئی اور وہ بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو گئی عمرو نے جلدی جلدی اپنا بھیس بلکل اس جیسا بنایا اور اس کا بھیس اپنے جیسا کر دیا اس کے بعد چادر میں لپیٹ کر اپنی پیٹ سے باندھ لیا اور سرسر کو تلاش کرنے لگا سرسر جلد ہی مل گئی یہ معلوم کر کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ شگوفہ نے عمرو کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کہہ کے لگاتی ہیں افراسیاب کی طرف چل دیں افراسیاب نے ان دونوں کو عمرو کو پکڑ لانے پر معمور تو کر دیا تھا مگر اس کا دل نہ مانتا تھا کہ وہ کامیاب ہو سکیں گی یہی وجہ ہے کہ جب نکلی شگوفہ نے نکلی عمرو کو لے جا کر اس کے سامنے پیش کیا اور سرسر نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو افراسیاب بہت خوش ہوا ایک بہت بڑا بھوج اسے اپنے سر سے ٹلتا محسوس ہوا اس وقت خمار کی بہن ملکہ مخمور جادو وہاں موجود تھی افراسیاب نے اسے حکم دیا ہے خمار اسی وقت اڑ کر خداوند لکا کے پاس جا پہنچ اگر ان کا وزیر بختیارک یہاں کے لئے روانہ ہو چکا ہے تو خیر ورنہ خداوند سے درخواست کر کے ساتھ لیتی ہو اس کے استقبال کے لئے میں ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں خود موجود رہوں گا ملکہ مخمور کا دل تو نہ چاہتا تھا مگر حکم کی تعمیل کے لئے مجبور ہو گئی بجے ہوئے دل سے اس نے رخصت ہونے کی اجازت لی اور جادو کے پر اپنے بازوں میں پیدا کر کے انتہائی تیز رفتاری سے اڑتی ہوئی کوہ اقیق قسم تروانہ ہو گئی اس کے جانے کے بعد افراسیاب نقلی شگوفہ کی طرف متوجہ ہوا اس کی خوب خوب تعریف کی اور انعام اکرام سے نوازنے کے بعد اسے اپنی منتظم خاص کا منصب اتا کرتے ہوئے حکم دیا بختیارک شام تک یقیناً آ جائے گا میں جا کر ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں اس کے استقبال کے لئے ٹھہرتا ہوں تم یہاں عمرو کی حفاظت بھی کرو اور بختیارک کی دعوت کا انتظام بھی امید ہے کہ تم اس کا پورا پورا خیال رکھو گی کہ سجاوٹ کھانے پینے اور جشن میں ایسی کوئی بات نہ ہو جو خداوند کے وزیر کی پسند کی خلاف ہو نکلی شگوفہ یعنی خواجہ عمرو کو اس سے بہتر اور کیا چاہیے تھا افراسیاب کی انایت کا قصیدہ پڑھنے کے بعد اس نے یقین دلائے حضور اتمنان رکھیں کنیز پر جس درجہ اعتبار فرمائے ہے اس سے زیادہ ہی خوش انتظامی ملاحظہ فرمائیں گے کچھ دیر بعد افراسیاب ملکہ حیرت کی چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گیا نکلی شگوفہ دعوت آرائش اور محفل کے انتظام میں لگ گئی ادھر لکہ کے دربار میں شیر اور اکاب وغیرہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے افراسیاب کا خات دیکھ کر لکہ نے بختیارک کو جانے کی اجازت دے دی مگر وہ ایک ہی کائیاں تھا صاف ٹال گیا اسے اس بات کا یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ افراسیاب عمرو کو گرفتار کر سکتا ہے یا گرفتار کر کے زیادہ دیر تک اسے اپنی قیاد میں رکھ سکتا ہے آخر جب ملکہ مخمور وہاں پہنچی اور اسے یقین دلایا کہ امرو گرفتار ہو چکا ہے تو وہ چلنے کے لیے رضا مند ہو گیا افراسیاب کی ہدایت کے مطابق لشکر گاہ سے تلس میں ہوش ربا سرحد تک وہ شیر پر سوار ہو کر چلا اور اس کے بعد اکاب پر جا بیٹھا ملکہ مخمور اس کے ساتھ رہی لیکن امرو کو اپنی بہن خمار کے قبضے سے چھڑانے کے بعد اس کا حال تبدیل ہوتا جا رہا تھا پہلے اس نے امرو سے صاف خوف محسوس کیا اب اس کا دل رہ رہ کر افراسیاب سے بیزار نہ پہنچ سکی تھی ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں بختیارک کا شاندار استقبال کیا گیا کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد افراسیاب اسے اور ملکہ کو ساتھ لے کر باغے سیب کی طرف چل دیا وہاں نکلی شگوفہ نے ان کا اتنی شاندار طریقے سے استقبال کیا اور جشنگاہ کو اتنی خوبصورتی سے آراستہ کیا کہ افراسیاب اور بختیارک آشاش کر اٹھے کھانے پینے کی ساری چیزیں نکلی شگوفہ نے خاص طور پر اپنی نگرانی میں تیار کرائی تھی اور ہر چیز میں خود اپنے ہاتھ سے خاص قسم کے مسالے ڈالے تھے اب یہ بات آپ خود سمجھ جائیے کہ ان مسالوں میں کیا چیز شامل کی گئی ہوگی سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو نکلی شگوفہ نے آگے بڑھ کر افراسیاب سے دست بستہ ارض کیا حالی جا ناچیز کی رائے ہے کہ پہلے کچھ کھا پی کر سفر کی تھکندور کیجئے اس کے بعد عمرو کی قسمت کا فیصلہ کیجئے اس کے بعد ناچ گانے کی محفل سجے گی افراسیاب نے خوش ہو کر کہا شاب باش اچھی ترتیب پیش کی ہے بختیاروں کو یہ بات پسند نائی بول اٹھا اے شاہ زی جا مجھ پر کرم کیجئے میرا دل گھبرا رہا ہے مجھے رخصت دیجئے کھانے پینے کی خواہش ختم ہو گئی ہے زندہ بچ نکلنے کی آس کم ہو گئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ عمرو گرفتار ہو چکا ہے یہ کہہ کر اس نے ٹوپے اتار کر اپنا سر دکھاتے ہوئے کہا دیکھ لیجئے ان کی جوتیاں کھا کھا کر سر گنجا ہو گیا ہے اب اور کھانے کی سکت نہیں بس بندے کو اسی وقت تروانہ کر دیجئے پھر جو آپ کے دل میں آئے شوق سے کیجئے افراسیاب اس کی بھزدلی اور چکنی کھوپڑی دیکھ کر بہت ہنسا پھر تسلی دیتے ہوئے بولا ملک جی بے شک عمرو ایسا ہی ہے کہ آپ اس سے ڈریں مگر اتمنان رکھئے اب وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا ایسا کیجئے میں اسے بلواتا ہوں اپنے ہاتھوں اس کا کام تمام کیجئے اس کے بعد اتمنان سے کھانا نوش کیجئے یہ کہہ کر اس نے شگوفہ کو حکم دیا عمرو کو ملک جی کے سامنے پیش کرو نقلی شگوفہ نے سر جھکایا تیزی کے ساتھ جشنگاہ سے نکل گئی چند ہی لمحوں بعد وہ نقلی عمرو کو لیے واپس آئی اور بکتیارک کے سامنے فرش پر ڈال دیا نقلی عمرو یعنی اصلی شگوفہ جادو بدستور بے ہوش تھی افرا سے آپ نے کہا اسے ہوشیار کرو ذرا ملک جی سے دو دو باتیں تو کر لیں بکتیارک بول پڑا ہرگیز ایسا نہ کرنا مجھے کوئی بات نہیں کرنی یاد رکھو اگر وہی ہوئے اور ہوشیار ہو گئے تو اس محفل میں کسی کی خیر نہیں یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اچھل کر نیچا آیا اور نقلی عمرو کی بائیں آنکھ کھول کر گوھر سے دیکھنے لگا جلد ہی وہ چیخنے لگا یہ ہرگز عمرو نہیں ہے اس کی آنکھ میں تل نہیں ہے تیار ہو جاؤ اب اس محفل پر مصیبت ٹوٹنے والی ہے وہ دل کھول کر سب سے انتقام لیں گے بے شک وہ یہی کہیں موجود ہے جلوہ دکھانے ہی والے ہیں افرا سے آپ نے بھی چونگ کر نقلی شگوفہ کی طرف دیکھا اس نے فوراں بات بنائی آلی جا جب میں نے اسے گرفتار کیا تھا تو اس نے آنکھ میں سلائی پھیرتے ہوئے مجھے دھمگی دی تھی کہ میں نے اپنی خاص نشانی غائب کر دی ہے بے شک میں چھوڑ دیا جاؤں گا اور تجھ سے سخت بدلہ لوں گا افرا سے آپ اس کی اس بات سے مطمئن ہو گیا اور بختیارک سے بولا ملک جی شگوفہ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک بار پہلے بھی عمرو خود کو بے گناہ آدمی ظاہر کر کے مجھے دھوکہ دے چکا ہے جلدی اس کا کام تمام کر دیجئے بختیارک سوچتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا اس عرصے میں خدمت کا ارتشتوں میں شربت کے گلاس دیے ہوئے جش نگاہ میں داخل ہوئے افرا سے آپ اور بختیارک سمیت سب نے شربت پیا نکلی شگوفہ نے اس شربت میں بھی خاص مسالہ ملائے تھا شربت پیتے ہی افرا سے آپ نے ایک جلاد کو نکلی عمرو کی گردن جدا کرنے کا اشارہ کیا جلاد نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایک طلع ہوا ہاتھ نکلی عمرو کی گردن پر مارا سر اچھل کر دھر سے دور جا گیا دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا آندھیاں چلنے لگیں رونے پیٹنے کی تلسمی آوازیں گونجنے لگیں کچھ دیر کے بعد خاموشی ہوئی اندھیرہ جاتا رہا اور دردناک لہجے میں کوئی پکارا مجھے ہلاک کیا میرا نام شگوفہ جادو تھا لیکن جشنگاہ کے اندر اور باہر عمرو کے علاوہ اس آواز کو اور کوئی نہ سن سکا سب لوگ شربت پی چکے تھے اور شربت سب کو بھی ہوش کر چکا تھا یہ ضرور ہوا کہ جس تقت پر افراسیاب اور ملکہ حیرت بیٹھے ہوئے تھے اس کے گرد نہ نظر آنے والا ایسا تلسمی حصار بن گیا کہ عمرو نہ تو اس کے اندر جا سکتا تھا نہ باہر سے کوئی چیز اندر پھینک سکتا تھا چند ناکام کوششوں کے بعد عمرو نے افراسیاب اور ملکہ حیرت پر ہاتھ صاف کرنے کا خیال چھوڑ دیا اور جشنگاہ کو لوٹنے کی طرف متوجہ ہوا پہلے حاضرین میں سے ہر ایک کی جیب صاف کی زیور اور قیمتی کپڑے اتارے آرائش کی چیزیں سمیٹی پردے کالین حتیٰ کے برطن تک زمیل میں ڈالے اس کے بعد لوگوں کے حلیے بگاڑنے لگا کسی کے ایک موچ اڑا دی کسی کے آدھی داڑی کسی کے ابرو موند دی کسی کے موپر کالک مل دی جادو گرنیوں میں کسی کا سر موند دیا تو کسی کے داڑی مونچے لگا کر مرد بنا دیا کسی کو لنگوٹی پہنا کر ڈگڈگئی ہاتھ میں دے دی کسی کو بھنگی بنا کر اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دی کسی کو چھت میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا کسی کے جسم پر بھبوت مل کر چٹہ دھاری سادو بنا دیا آخر میں اس نے بختیارک کو ہوشیار کیا اور خنجر ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اب وہ اپنی اصلی حالت میں تھا بختیارک نے جوز پر نگاہ کی اور ساری محفل کو سناٹے میں پایا تو ہاتھ جوڑ کر اس کے پیروں پر گر گیا گر گرا کر کہنے لگا اے خواجہ عمرو میں تو آپ کے غلاموں کا غلام ہوں مدت سے زیارت کو ترستا تھا آپ کا لاکھ لاکھ احسان کے رحم فرما کر جلوہ دکھایا اب جو حکم دیجئے بجال ہوں عمرو نے ٹوپیوس کے سر سے ہٹائی اور جوتی اتار کر زور سے لگائی بختیارک کا بھیجہ ال گیا مگر سر کو سہلاتے ہوئے خوش آمد کرنے لگا واہ واہ ذہی نصیب میری قسمت جاگ اٹھی جو آپ جیسی ہستی سے جوتی کھائی بس اب میرے بھاگ پھر گئے یہی تمنا لیے ہوئے تو کوہ حقیق سے یہاں پہنچا تھا اتنی جلدی کہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے میرا سر اور آپ کی جوتی بھلا مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا اپنے دشمن سے یہ خوش آمد کی باتیں سن کر عمرو کے جی میں آئی کہ اس کی اس خوش قسمتی میں بے حساب اضافہ کرتا چلا جائے مگر وقت کم تھا خنجر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ڈانٹ کر کہا ایسے ہی میرا عقیدت مند ہے تو لے اس خنجر سے ان بہوش جادوگروں کو ہلاک کر بختیارک کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دے بات تھی مگر انکار کی جورت کیسے کر سکتا تھا کہنے لگا واہ کیوں نہیں قتل کروں گا ضرور کروں گا یہ سب ہیں ہی اس قابل بھلا میرے پیرو مرشد کے گرفتار ہونے کی خوشیاں منائیں اور سزا نہ پائیں میرے بس میں ہو تو پورے تلسم ہوش ربا کو جلا کر خاک کر دوں خواجہ عمرو کی شان میں بے عدبی کہ اس سے کم سزا نہیں ہو سکتی وقتیارک باتیں ہی بناتا چلا گیا عمرو تار گیا کہ اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت گزرتا جائے اور بے ہوش جادوگروں کو ہوش آ جائے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑتے ہوئے اس نے کہا کام شروع کر ورنہ سب سے پہلے تیرہ ہی کیمہ بناوں گا بختیارک ڈر گیا اور مجبور کامتے ہاتھوں سے بے ہوش جادوگروں کے گلے کاٹنے لگا آندھیاں چلنے لگیں تاریخی چھا گئی اور قتل ہونے والوں کی موت کا اعلان ہونے لگا عمرو نے بھی تلوار نکالی اور اس انگامے میں راہ میں ٹکرانے والے جادوگروں کو قتل کرتا ہوا تیزی کے ساتھ باغے سیب سے باہر نکل گیا ادھر جشنگاہ میں بختیارک یہ سمجھتے ہوئے کہ عمرو اس کے سر پر موجود ہے برابر جادوگروں کو ہلاک کرتا رہا کچھ دیر بعد افراہ سے آپ کی بے ہوشی دور ہو گئی ہر طرف اندھیرہ اور موت کا شورو ہنگامہ دیکھ کر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا منطر پڑھ کر اس نے تالی بجائی تو دم کے دم میں تاری کی جاتی رہی کیا دیکھتا ہے کہ جشنگاہ ویران ہے نہ میفل ہے نہ میفلگاہ کا سامان ہے سارے لوگ عجیب عجیب سوانگ میں فرش پر پڑے ہیں کچھ تڑپ رہی ہیں اور کچھ بے ہوش پڑے ہیں بختیارک ہاتھ میں خنجر لیے باقیوں کو ہلاک کرتا پھر رہا ہے افرا سے آپ کو شک گزرا کہ یہ بختیارک کی دراصل عمرو ہے جب ہی میرے سرداروں کو قتل کر رہا ہے ہاتھ میں ہنٹر لے کر اس پر پل پڑا بختیارک سمجھا کہ عمرو اب افرا سے آپ کے بھیس میں اسے مار رہا ہے ہنٹر کھا کھا کر تڑپتا جاتا اور کہتا جاتا واہ پیرو مرشد افرا سے آپ کے بھیس میں آپ خوب ججتی ہیں اور ان ہنٹروں کا موزہ تو جوتی سے بھی بڑھ کر ہے اب تو میری قسمت اور جمک اٹھے گی یہ باتیں سن کر افرا سے آپ چکر میں آ گیا ہنٹر پھینکر تخت پر گیا اور کتابیں سامری اٹھا کر بختیارک کی حقیقت معلوم کی پتہ چلا کہ یہی اصل بختیارک ہے اور عمرو باغے سیب سے باہر نکل کر اوپوش ہو چکا ہے اس نے بختیارک سے کہا معاف کیجئے ملک جی میں آپ کو عمرو سمجھا تھا وہ مکار یہاں سے بھاگ گیا ہے آئیے تشریف رکھئے یہ کہہ کر اس نے منتر پڑھ کر تعلی بھجائی جشنگاہ میں بھونے برسنے لگیں ان کی اثر سے جتنے لوگ زندہ اور بے ہوش بچے تھے ہوشیار ہو کر اٹھ بیٹھے سب ایک دوسرے کا سوانگ دیکھ کر ہنسنے لگے افرا سے آپ کو بھی ہنسی آ گئی بختیارک نے جل کر کہا میں نے زندگی بھر کسی کو اپنی زلط پر خود اس طرح ہنستے نہیں دیکھا یہ حال آپ ہی لوگوں کو مبارک ہو اچھی دعوت کی جوتی کھلائی تھپڑ کھلائے ہنٹر برسائے اب اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے اسی لئے میں نہ آ رہا تھا بس اب جلدی مجھے خداوند کے پاس بھیجوا دیجئے جان تو بچے گی وہاں لکھ لیجئے اب عمرو تلسم باطن کو تباہ کیے بغیر نہ چھوڑے گا ایک لمحہ بھی آپ لوگوں کو چین سے نہ بیٹھنے دے گا لاچار افرا سے آپ نے بختیارک کو جادوی اکاب پر سوار کرا کے کوہ اقیق کی طرف بھیج دیا اور اس کے بعد سرسر کو آواز دی اسی نے نقلی عمرو کے اصل ہونے کی تصدیق کی تھی جس کی وجہ سے اس نے کتاب بھی سامری دیکھ کر حقیقت جاننے کی ضرورت نہ سمجھی اس وقت اسے بختیارک کے سامنے جو ندامت ہوئی تھی اس کے غصے میں وہ اسے بھی سزا دینا چاہتا تھا سرسر جشنگاہ میں موجود تھی اور سب لوگوں کے ساتھ وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی لیکن جب افرا سے آپ نے بارش برسا کر اہل محفل کو ہوشیار کیا تو وہ معاملے کا اندازہ لگا کر وہاں سے کھسک گئی افرا سے آپ نے اسے محفل میں نہ پایا تو غصے میں آ کر ایک تلسمی پنجے کو اسے اٹھا لانے کا حکم دیا وہ باغے سیب کے ہاتھے میں ہی کسی جگہ چھپ رہی تھی تلسمی پنجہ آنن فانن اس تک پہنچ گیا اور لے جا کر شہنشاہ کے سامنے پیش کر دیا افرا سے آپ پہلے ہی ہنٹر لیے بیٹھا تھا جیسے ہی وہ سامنے آئی شراب شراب ہنٹر برسانے لگا وہ ملکہ حیرت کی دعائی دینے لگی اور معافی مانگتے ہوئے اپنی ساپ کا خدمات کا حوالہ دینے لگی بلاخر ملکہ حیرت کی سفارش سے اس شرط پر افرا سے آپ نے سرسر کو معاف کیا کہ وہ اسی وقت باغے سیب کے باہر جائے اور عمرو کو گرفتار کر کے لائے سرسر نے یہ شرط منظور کر لی اور عمرو کی تلاش میں روانہ ہو گئی کچھ دیر بعد ملکہ حیرت جادو بھی افرا سے آپ سے رخصت ہو کر اپنی چھاؤنی کو چل دی جاتے وقت اس نے افرا سے آپ سے درخواست کی پاگیوں کے سر کوبی کے لیے بھی کسی کو جلد روانہ کیجئے ان کے حوصلے بڑھتے جا رہی ہیں افرا سے آپ نے وعدہ کیا اور بڑی سوچ بیچار کے بعد ایک زبردست جادوگر بادشاہ ببران کو معروف کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا وہ روانہ ہو گیا تو افرا سے آپ نے ایک خط مصور جادو کے نام لکھا مضمون یہ تھا آپ نے اسے پیشتر باگیوں کے خاتمے کا ارادہ کیا تھا مگر معاملے کو اس درجہ بگڑا ہوا نہ سمجھ کر میں نے جناب کو روک دیا تھا اب صورتی حال یہ ہے کہ باگی تلسم ظاہر میں اور عمرو تلسم باطن میں حد سے گزرتا جا رہا ہے بہتر یہ ہے کہ اب جناب تشریف لائیں ہم دونوں میں سے ایک کو تلسم باطن اور ایک کو تلسم ظاہر میں رہ کر دشمن سے نپٹنا ہوگا اس کے سوا کوئی دوسری صورت کارگر ہوتی نظر نہیں آتی لہٰذا جیسا مناسب سمجھیں فیصلہ کریں میں منتظر ہوں افرہ سے آپ کا یہ خط ایک تلسم پرندر نے مصور جادو کے پاس پہنچایا اور اس کا جواب لاکر افرہ سے آپ کو پیش کر دیا مصور جادو نے لکھا تھا ہر چند کے خاندان کے اعتبار سے میرا درجہ آپ سے بلند ہے مگر آپ شہنشاہ تلسم کی حیثیت رکھتی ہیں آپ کی مشکل آسان کرنا میرا فرض ہے آپ تلسم باطن ہی میں رہیں اور امرو کا بندبست کریں میں چند ہی دنوں کے اندر تلسم ظاہر کو روانہ ہوتا ہوں اور جا کر باغیوں کی خبر لیتا ہوں مصور جادو کے اس خط سے افرہ سے آپ کو اتمنان حاصل ہوا امرو کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے خیال ہوا کہ گو سرسر اس کی فکر میں جا چکی ہے لیکن کسی جادو گرنی کو بھی اس کی مدد کے لیے روانہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں مل کر آسانی سے امرو کو پکڑ لائیں یہ سوچ کر اس نے خمار جادو کو بھی سرسر اور امرو کی تلاش میں روانہ کر دیا امرو باغی سیب سے نکل کر تلسم باطن کی حد میں آوارگی کرنے لگا کبھی وہ چادرے ایاری اوڑ کر سب کی نگاہوں سے چپ جاتا کبھی سینہ زوری دکھاتا اور جان بوجھ کر جادو گرنوں کے سامنے کھانستا کنگھار تا گزر جاتا جو اسے نہ پہچان سکتے وہ محض دیکھ کر رہ جاتی اور جو پہچان لیتے اس کی حیبت اور شہرت سے خائف ہو کر ادھر ادھر کھسک جاتے کسی کو اسے روکنے ٹھوکنے کا حوصلہ نہ ہوتا پھرتے پھر آتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا وہاں ایک چوپال پر شادی کی محفل ہو رہی تھی ایک جادو گر دلہ بنا ہوا تھا دوسرا دف بجا بجا کر گا رہا تھا شربت کا دور چل رہا تھا امرو کے دل میں آئی اس محفل کو لوٹنا اور جادو گروں کو قتل کرنا چاہیے جادو گر کے بھیس میں وہ بھی محفل میں جا شریک ہوا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ہی شخص سب کو شربت پلانے پر معمور ہے چند رمہ بعد اس نے شربت پلانے والے کوئی شارے سے بلا اور کہنے لگا برابر والی گلی کے نکڑ پر کوئی شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے کہو تو وہاں پہنچا دوں مگر سب کے سامنے میرے ساتھ نہ چلنا شربت پلانے والا حق کا بقا ہو کر امرو کو دیکھنے لگا امرو میفل سے نکل کر ایک جگہ اوٹ میں کھڑا ہو گیا شربت پلانے والا فوراں میفل کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس کے پاس جا پہنچا قریب ہی ایک کھندر تھا امرو دائیں بائیں نگاہ ڈالتا ہوا سیدھا اس کے اندر چلا گیا شربت والا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا موقع مناسب دیکھ کر امرو نے ایک مقام پر شربت پلانے والے کو بے ہوش کر دیا اور اس کا بھیس بنا کر میفل میں پہنچا وہاں چالاکی سے کام لے کر اس نے شربت کے سارے برتنوں میں بے ہوشی کا صفوف ملا دیا پھر تو جس نے بھی شربت پیا تھوڑی ہی دیر میں دنیا سے غافل ہو گیا امرو نے پہلے تو ان سارے بے ہوش جادوگروں کے جیپوں سے نقدی اڑائی زیورات پر ہاتھ ساف کیا میفلگاہ کی ہر قیمتی چیز زمبیل کے حوالے کی اس کے بعد خنجہ نکال کر جادوگروں کو قتل کرنے لگا اسی موقع پر سرسر اور خمار جادو بھی وہاں نکلیں ان کا اصل مقصد امرو کو گرفتار کرنا تھا سرسر پہلی نظر میں امرو کو پہچان گئی خمار جادو کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا ملکہ یہ جادوگر نظر آنے والا ہی امرو ہے ابھی تک وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا جلد گرفتار کر لیجئے کہیں وہ چوکننا نہ ہو جائے خمار جادو بھلا اس موقع کو کیسے جانے دیتی ایک بارگی پنجہ بن کر محفل میں گری اور امرو کو دبوچ کر لے اڑی پھر سرسر کے قریب پہنچ کر امرو کو زمین پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا لوب ہوا یہ رہا تمہارا شکار سرسر نے تالی بجا کر امرو سے کہا کیوں میاں یار کیسا پکڑوایا امرو بے بس تھا مگر اس کی زبان آزاد تھی غصے سے بولا جتنا جی چاہے خوش ہو لے لیکن ایسا انتقام لوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اور خمار کا پہلے تو صرف سر مونڈا تھا اب کے کان نہ کٹوں تو امرو نہ کہنا یہ دھمکیاں سن کر سرسر کو سخت غصہ آیا اس نے ایک گوبارہ بے ہوشی کا اس کے موں پر کھینچ مارا امرو اپنے بدن کو نہ ہلا سکتا تھا وار خالی نہ جا سکا گوبارہ اس کی ناک پر لگ کر پھٹا اور وہ بے ہوش ہو گیا خمار اور سرسر اسے لے کر افراسیاب کے پاس جا پہنچیں افراسیاب نے امرو کو ہوشیار کر کے کہا کیوں اما کر تجھے یہ دن بھی یاد تھا امرو نے نرم لہجے میں جواب دیا اے شہنشاہ میرا کیا قصور ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے خداوند لکہ نے تیرے جادوگروں کے لئے ملک الموت مقرر کیا ہے پھر اگر تلسم میں قتل و گارت کرتا ہوں تو کیا غلط کرتا ہوں افراسیاب نے کہا تُو نے بختیارک کے سامنے مجھے بڑا زلیل کیا ہے اب میں تیرہ اور تیرے ساتھیوں کا سر کٹ کر خداوند لکہ کے پاس بھیجوں گا امرو نے جواب دیا اے شہنشاہ زلط اور بربادی تیری اور تیرے تلسم کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے اگر تُو عزت چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے مسلمان ہو جا یا مسلمانوں کی عطاعت قبول کر لے شہزادہ بدیوزمہ شہزادہ اسد اور شہزادی مہجبین کو رہا کر دے میں امیر حمزہ اور ملکہ مارک سے تیری سولہ کروا دوں گا لیکن اگر تُو اپنی ڈھٹھائی پر اڑا رہا تو لکھ لے نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میری ساتھیوں کا افرہ صحاب نے خمار جادو کو حکم دیا اس بد زبان کو ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں لے جا میں وہی آ کر اسے اس کے ساتھیوں کے سامنے قتل کروں گا سرسر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور اسے ہرگز درائے خونے روا کے اس پار نہ بھیجئے ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں اس وقت اس کے شاگرد موجود رہتی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی چھڑا لے جائیں پھر مشکل سے ہاتھ آئے گا افرہ صحاب نے کہا اچھا تو پھر جلاد کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت اس کا سر اڑا دیا جائے جھنجھٹی ختم ہو ملکہ مکمور وہاں موجود تھی وہ نہ چاہتی تھی کہ عمرو قتل کر دیا جائے اس نے تجویز پیش کی حضور کچھ دیر سبر کریں بہتر یہ ہے کہ بختیارک کو بلا کر یہیں اس کے سامنے عمرو کو قتل کریں تاکہ جو سبکی ہو چکی ہے وہ دور ہو اور اس کے دل میں حضور کی عزت اور شان پھر سے قائم ہو افرہ صحاب کو یہ رائے بے حد پسند آئی اس نے اسی وقت ایک خط لکا کے نام لکھا جس میں اس سے درخواست کی گئی کہ بختیارک شیطان کو روانہ فرمائیے عمرو پکڑا جا چکا ہے افرہ صحاب نے چاہا کہ یہ خط ملکہ خمار لے جائے مگر اس نے معذرت کر لی اس پر ایک دوسری جادو گرنی ملکہ نفیر جادو اس خدمت پر معمور ہوئی نفیر جادو یہ خط لے کر جادوی اڑن تخت پر کوئے حقیق کی طرف روانہ ہو گئی عمرو کے بارے میں افرہ صحاب نے خمار جادو کو حکم دیا اے ملکہ عمرو کو تم نے گرفتار کیا ہے جب تک بختیارک شیطان تشریف لائیں اسے اپنی حفاظت میں رکھو اور جب حکم دیا جائے پیش کرو خمار جادو عمرو کو اپنی حویلی میں لے گئی چونکہ علاقت لسم باطن کا تھا اور یہاں دشمن کے کسی ایار کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا اس لئے عمرو کو کہیں بند کرنے کی بجائے صرف بے ہوش اور بے حس رکھنا ہی اس نے کافی سمجھا اور اپنی آرامگاہ کے کونے میں فرش پر لٹا دیا زیادہ احتیاط کی خاطر اس نے اپنی بہن ملکہ مخمور کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور یہ تیہ کیا کہ اگر ایک کسی ضرورت سے باہر جائے تو دوسری وہاں موجود رہے اور عمرو پر نظر رکھے مخمور کو عمرو کا قتل ہونا گوارا نہ تھا ساتھی وہ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ عمرو کو اس طرح رہا کر دے کہ خود اس پر الزام آئے یا اس کی بہن پر آنچ آئے دوسرے لفظوں میں اس کی خواہش تھی کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے لیکن ایسی کوئی مناسب ترکیب اس کے ذہن میں نہ آتی تھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ خمار کسی کام سے باہر چلی گئی اس کے اور عمرو کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہ رہا اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ عمرو دنیا کا سب سے بڑا ایار ہے کیوں نہ اسی سا مشورہ کیا جائے یقیناً وہ کوئی نہ کوئی مناسب ترکیب نکال لے گا یہ خیال آتے ہی اس نے منتر پڑھ کر عمرو کے بدن کی بیہیز ہی دور کر دی اور اسے ہوش میں لاکر اپنی پریشانی سے آگاہ کیا وہ پہلے بھی عمرو کو چھڑا چکی تھی عمرو نے اس کی خیر خواہی پر کوئی شک نہ کیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ اتمنان رکھیں ایسی ترکیب کروں گا کہ آپ پر یا آپ کی بہن پر کوئی الزام نہ آئے گا میری زمبیل میں ہمیشہ کچھ لوگ قید رکھتی ہیں ان میں سے ایک کو بالکل اپنا ہمشکل بنا کر اپنی جگہ لٹا دوں گا خود چادر ایاری اوڑ کر غائب ہو جاؤں گا مجھے کوئی دیکھنا سکے گا میرا ہمشکل ہوش میں آنے کے بعد عمرو ہونے سے انکار کرے گا لیکن افراسیاب اسے مکاری ہی سمجھے گا اس طرح سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹے گی ملکہ مخمور یہ تجویز سن کر پھڑک اٹھی کچھ دیر بعد اصلی عمرو چادر اوڑ کر کہیں سے کہیں جا پہنچا اور اس کی جگہ نکلی عمرو مخمور بڑے سکون کے ساتھ خمار کے آنے تک اس کی نگرانی کرتی رہی وہ دھر نفیر جادو افراسیاب کا خط لیے ہوئے لکہ کے لشکر کے قریب جا پہنچی عمرو کا بیٹا چالاک اتفاق سے اس وقت تیاری کی فکر میں اسے جانے منڈلا رہا تھا اس نے جو دور سے ایک جادو گرنی کو اڑن تخت پر آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ افراسیاب کی جانب سے لکہ کے نام ضرور کوئی خاص پیغام لے کر آئی ہے جلدی جلدی اس نے لکہ کے خاص کارندے کا بحروب بھرا جولی میں سے بے ہوشی ملے حلوے کی ایک پلیٹ نکال کر ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ اسی سمت چلنے لگا جدھر سے نفیر جادو چلی آ رہی تھی نفیر جادو کی جنہیں اس پر نظر پڑی تخت کو زمین پر اتار کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں شہن شائع افراسیاب کی جانب سے خداوند لکہ کے نام ایک اہم خط لائی ہوں کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ اس وقت دربار میں تشریف رکھتے ہیں یا آرام گا میں چالاک نے جواب دیا اے خوش نصیب لڑکی سامنے وہ پہاڑی کے گار میں ایک لکہ پرست عبادت گزار رہتا ہے خداوند لکہ نے خوش ہو کر اسے یہ حلوہ بھیجا ہے یہ حلوہ پانسو برس کی زندگی عطا کرتا ہے اب تو نے مجھے ٹوک کر یہ اثر گم کر دیا ہے جب تک تو اس میں سے کچھ حلوہ نہ کھائے گی یہ اثر دوبارہ اس میں پیدا نہ ہوگا تیرے سوال کا جواب بھی میں بعد میں ہی دوں گا حلوے کی تاثیر سنتے ہی نفیر جادو کے موں میں پانی آ گیا اب جو اس نے یہ تبرک نصیب ہوتا دیکھا تو بے سبری سے پوچھ اٹھی کیا اس کے کھانے سے میری عمر بھی بڑھ جائے گی چالاک نے جواب دیا کیوں نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تو خداوند لکہ پر سچے دل سے ایمان رکھتی ہو ایک بار کی اس کا سر گھومنے لگا اس نے پوچھا مجھے چکر سا کیوں آ رہا ہے چالاک نے مسکراتے ہوئے کہا فکر مت کرو عمر بڑھ رہی ہے آخر نفیر جادو بے ہوش ہو کر دھرام سے زمین پر گڑ گئی چالاک نے اس کی کمر ٹٹول کر افرا سے آپ کا خط نکالا مضمون پڑا اور اس کے بعد خط کو پھر پہلی جگہ رکھ کر لکہ کی بارگاہ کی سم تروانہ ہو گیا مگر اب وہ لکہ کے کارندے کی بجائے اپنے باپ عمرو کے بھیس میں تھا حتیٰ کہ اس نے بایاں کے اندر وہ تل بھی بنا لیا جو عمرو کی خاص نشانی مانی جاتی وہ لکہ کے دربار میں پہنچ کر عام درباریوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا اگر چالاک چاہتا تو نفیر جادو کو ہلاک بھی کر سکتا تھا یا اس کا بھیس بدل کر کسی دوسرے مضمون کا ایک چالی خط لکہ کو پیش کر سکتا تھا لیکن ایسی حرکت سے عمرو کی رہائی کی کوئی امید نہ کی جا سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ افراسیاب کا خط پڑھنے کے بعد نہ تو اس نے نفیر جادو کا حلیہ بگاڑا نہ زیور لوٹا عمرو کا بھیس بھر کر لکہ کے دربار میں پہنچنے سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نفیر جادو کے آ جانے پر وہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکے کہ جس شخص کو افراسیاب نے عمرو سامجھ کر گرفتار کیا ہے وہ کوئی اور ہے اور اصل عمرو سینکڑوں میل دور یہاں موجود ہے چالاک کو یقین تھا کہ یہ بات نفیر جادو واپس جا کر افراسیاب کو ضرور بتائے گی اور اس کی شہادت سے گمراہ ہو کر افراسیاب اصل عمرو کو نقلی سمجھ کر چھوڑ دے گا یہ ترقیب ایک مرتبہ پہلے بھی کارگر ہو چکی تھی چنانچہ چالاک اسے دوبارہ آزمانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس کے علاوہ بیچارہ دور رہ کر اور کر بھی گیا سکتا تھا ادھر کچھ دیر بعد نفیر جادو ہوش میں آگئی وہ کپڑے جھارتے ہوئے اٹھی اور لکا کے کارندے کو جس نے اسے حلوہ کھلایا تھا دھونڈنے لگی مگر دور دور تک کس انسان کا سایہ تک نظر نہ آیا اس نے دل میں سوچا خود کو خداوند کا کارندہ بتانے والا کہیں دشمن کا کوئی ایار تو نہ تھا گبرا کر اپنے زیورات اور افراسیاب کے خط کو ٹوٹولا پھر آئینے میں صورت دیکھی ہر چیز ٹھیک تھاک تھی فوراں نے دل سے وہم جاتا رہا اسے یقین ہو گیا کہ حلوہ کھلانے والا بے شک خداوند کا خاص کارندہ تھا اور اب اس کی زندگی پانچ سو برس زیادہ ہو گئی ہے وہ خوش خوش لکا کے دربار میں پہنچی تو خداوند نے اس کی مناسب آؤ بھگت کی اس نے خط پیش کیا بختیارک نے بلند آواز سے وہ خط پڑھ کر لکا کو سنایا لکا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن ابھی وہ زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کر پایا تھا ایک طرف سے چالاک نے عمرو کی آواز میں نعرہ لگایا منم عمرو بن عمیہ افراسیاب کتے کی کیا مجال کے مجھے قید رکھ سکے دوسری لمحے چالاک لکا کے سامنے تھا لکا حقا بکا ہو کر اسے گھورنے لگی چالاک اچھل کر تخت پر آ رہا پلک چھپکتے میں چپت لکا کے سر پر لگائی اور اس کا تاج لے کر نیچے آ رہا محافظ چونکر اس کی طرف لکا رہتے ہوئے بڑھے وہ اچھلتا کودتا بکتیارک کی چوکی پر جا بیٹھا اور اپنی بائی آنکھ کا تیلوں سے دکھا کر بولا ہو خبیص تو بھی پہچان لے بکتیارک ہاتھ جوڑ کر پیروں پر گر پڑا اور کہنے لگا زہی نصیب زہی نصیب سر حاضر ہے دو چار جوتے ضرور رسید فرمائیں محافظ حلہ بولتے ہوئے قریب آ چکے تھے جوتے لگانے کا وقت نہ تھا ایک زوردار ٹیپ بکتیارک کی گنجی چاند پر لگا کر اس نے ایک لمبی اور انچی چھلانگ لگا دی دم کے دم میں وہ محافظوں کے گھیرے کے باہر تھا فوراں ہی اس نے خنجر نکالا اور جو سامنے آیا اس کی گردن اڑانے لگا دربار میں بھگدر مچ گئی اتفاق سے ایک جادوگر سردار اس ہڑ بونگ میں اس کے ہاتھ سے مارا گیا دربار میں زبردست تاریکی چھا گئی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چالاک نے ایک محافظ سپاہی کا بھیس اختیار کیا اور تاریکی ختم ہونے پر دوسروں کی طرح وہ بھی شور مچاتا ہوا عمرو کو ڈھونے نے لگا بھرے دربار میں عقیدت مندوں کے سامنے چپت کھانے اور تاج گھوانے کے ذلت سے لکا کا مزاج خراب ہو گیا آرام گا جانے کے خیال سے وہ اٹھ کڑا ہوا اور نفیر جادو کا مخاطب کرتے ہوئے بولا افرہ سے آپ سے جا کر کہہ دے کہ اگر اس نے عمرو کے گرفتار ہونے کی ایسی ہی جھوٹھی خوش کبریاں آئندہ بھیجیں تو اس پر زبردست عذاب نازل کروں گا بختیارک نے ٹکڑا لگایا مجھے تو خیر اس نے باغے سیب میں زلیل کروایا تھا مگر خداوند کا تاج یہاں چھنوا دیا چپت کی بھیجتی الگ اٹھانی پڑی شانشائی تلیسم ہوش ربا بنا پھرتا ہے عمرو کو نہ پکڑ سکے تو اسے اتنا غصہ تو نہ دلائے کہ وہ ہمارا دربار میں بیٹھنا دو پھر کر دے نفیر جادو بیچاری ان باتوں کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے لکا کو سجدہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئی افرہ سے آپ کے پاس پہنچتے ہی اس نے آنکھوں دیکھا سارا حال اسے کی سنایا اور لکا اور بختیارک کی کہی ہوئی باتیں بھی لفظ با لفظ دوھرا دیں افرہ سے آپ پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا خمار جادو کو اکم دیا عمرو کو میرے سامنے حاضر کیا جائے خمار نے جلد ہی نکلی عمرو کو لا کر افرہ سے آپ کے سامنے ڈال دیا افرہ سے آپ نے اس کی بے ہیسی اور بے ہوشی دور کی اور ایک ہنٹر رسید کرتے ہوئے بولا سچ سچ بتا تو کون ہے خبردار جھوٹ بولا تو زندہ نہ چھوڑوں گا اس غریب کو کیا خبر کہ اس کی صورت عمرو جیسی بنی ہوئی ہے دعائی دیتے ہوئے بولا علی جا میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں مجھے تلسم ظاہر میں ایک موقع پر عمرو اور یار نے قید کر لیا تھا جب سے آج کھلی ہوا میں سانس لے رہا ہوں مجھ سے کیا خطا ہوئی جو حضور عطاب فرما رہی ہیں افرہ سے آپ نے کتاب سامنے کھول کر دیکھی نکلی عمرو کا بیان سچ ثابت ہوا افرہ سے آپ نے اسے آزاد کر دیا اور خمار اور سرسر پر کہہ رالود نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تم لوگ پھر دھوکہ کھا گئیں اصلی کی بجائے نکلی عمرو کو پکڑ لائیں وہ دونوں سزا کے ڈر سے کام پنے لگیں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نفیر جادو پر نگاہ ڈالتے ہوئے افرہ سے آپ نے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرے ساتھ خداوند کے دربار میں عمرو کیسے جا پہنچا بے شک خداوند اور بختیارک نے وہاں عمرو کو دیکھ کر مجھے اور بھی حقیر جانا ہوگا بہرحال ایک بار کی افرہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کر جا عمرو جہاں کہیں بھی ہوگا اسے ابھی حاضر کرتا ہوں اب کہ اسے گرفتار کر کے خداوند ہی کے پاس بھیجتا ہوں یہ کہہ کر افرہ سے آپ کچھ دیر موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتا رہا اور پھر تالی بجا کر اپنے سر کے اوپر ہاتھ سے گھیرہ بنانے لگا اچانک دھندلا سہے خلقہ اس کے سر پر نظر آیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زند سے سن سناتا ہوا اوپر جا کر غائب ہو گیا افرہ سے اپنے ہاتھ روک لیا اور فخر کے ساتھ لوگوں کو دیکھنے لگا سب سمجھ گئے کہ اس نے کوئی خاص سہر کیا ہے وہ ہاتھ بندے سر جھکائے ادب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے عمرو درہ خونے روان کے پار نکل جانے کی فکر میں ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا اتفاق سے ایک مقام پر اسے ایک جلوس نظر آیا شادیانے بج رہے تھے پٹاخے چھوڑے جا رہے تھے اشرفیاں لٹائی جا رہی تھی بہت سے لوگ زرک برک لباس پہنے تخت روان پر سوار تھے آگے پیچھے ملازمہ اور خدمتگاروں کا حجوم تھا کچھ ناچ رہے تھے کچھ گاتے جا رہے تھے سب سے اگلے تخت روان کی شاند سب سے انچی تھی اس پر ایک ادھر عمر جادوگر سردار بیٹھا تھا اور اس کے برابر دلہ بنا ہوا ایک کمسن لڑکا ادھر عمر سردار اسی لڑکے کے اوپر سے رہ رہ کر اشرفیاں نشاور کر رہا تھا عمرو نے جلوس کے پیچھے چلنے والے ملازموں میں سے ایک سے پوچھا کیا سردار کے لڑکے کی شادی ہے ملازم نے جواب دیا تو شاید یہاں اجنبی ہے ارے شادی ہوئی تو تھاٹ پاٹ اور دھوم دھڑکا دیکھ کر تیرا دماغ ہی چکرا جائے گا یہ تو صرف سالگیرہ کا جلوس ہے سردار اپنے لڑکے پر جان چھڑکتا ہے ہر سالی سے سونے میں تولتا ہے جلوس نکالتا ہے اور لنگر بانتا ہے خاص دعوتوں کی دھوم ہفتوں تک رہتی ہے لاکھوں کے شرفیاں نشاور ہوتی ہیں آگیا سمجھ میں عمرو کچھ دیر سردار کی اس ہماکت پر ہنستا رہا پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اس نے سوچا سردار اپنے بیٹے پر واقعی جان چھڑکتا ہے اگر میں اس کے بیٹے کو چھڑا لوں اور پھر اس سے کہوں کہ جب تک مجھے درائے خونے روان کے پار نہ پہنچا دے گا تیرا بیٹا واپس نہ ملے گا تو شاید وہ راضی ہو جائے اس ترقیب کو آزمانے کے خیال سے اس نے ایک ہوت میں جا کر گائے والے کا بھیس بھرا اور پھر سردار کی محفلگاہ کی طرف چل دیا بس اسی موقع پر افراسیاب کا حلقہ سہر اس کے سر پر پہنچ گیا اور چکر کھانے لگا اثر اس کا یہ ہوا کہ اپنے خیال میں تو وہ جادوگر سردار کے مکان کی طرف چلتا رہا لیکن حقیقتاً اس کا رخ باغے سیب کی طرف تھا وہ گلیاں سڑکیں اور مکانات اس کی نگاہوں کے سامنے جمع رہے جو اس نے سردار کے مکان کی طرف چلتے ہوئے دیکھے تھے اسے اس بات کا بھی کوئی احساس نہ ہو سکا کہ مسلسل چلتے رہنے کے باوجود سردار کا مکان نظر نہ آیا تھا حالانکہ وہ اتنا دور نہ تھا آخر اسی طرح چلتے چلتے وہ افراسیاب کے سامنے جا پہنچا اب جا کر اچانک شہر کی گلیاں اس کی نگاہوں سے رو پہنچ ہوئیں اور وہ خود کو افراسیاب کے دربار میں محسوس کرنے لگا ہلکہ سہر اس کے سر سے غائب ہو چکا تھا اس کی بجائے افراسیاب مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا امرو نے گھبرا کر چاہا کہ ایاری کی چادر روڑ کر غائب ہو جائے لیکن افراسیاب کی نگاہوں کی تاثیر سے اس کے ہاتھ پاؤں بے حص ہو چکے تھے رحم طلب نگاہوں سے اس نے افراسیاب کی طرف دیکھا افراسیاب کہنے لگا او مکار تو نے میرے تلیسم میں ہنگامہ مچا رکھا ہے تو نے ماروک کو بھڑکا کر بغاوت کرائی کتنے ہی نامور سرداروں کو ہلاک کیا اور گرفتار ہو ہو کر نکل بھاگا لیکن اب تیرا انجام قریب آ پہنچا ہے کتنا ہی مکار کرے ہرگز رحم نہ کروں گا عمرو نے انکھوں میں آنسو بھر کر کہایا شہنشاہ بے شک میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں جتنے آپ نے فرمائے مجھے حق نہیں کہ معافی کی درخواست کروں لیکن آپ میری خطاؤں کو نہ دیکھئے یقین کیجئے کہ دل سے شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے حضور کی وفاداری کا اہد کرتا ہوں اب چاہے ماریے چاہے جلائیے آج سے آپ کا بندہ ہوں ماروخ سے واسطہ رکھوں گا نہ حمزہ سے عمرو کے ایارانہ کارناموں کا افراسیاب کے دل پر گہرہ اثر تھا وہ سوچنے لگا گروا کہ یہ شخص دل سے میرا وفادار ہو جائے تو ماروخ اور امیر حمزہ ایک دن بھی میرے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے دنیا بھر میں میری بڑائی کا سکہ جم جائے گا اس کے حال نے افراسیاب کے دل میں عمرو کے لیے رحم کا جذبہ پیدا کر دیا عمرو کے چہرے اور اس کے الفاظ سے اسے سچائی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی بے ساکتہ اس کے جی میں آیا کہ معاف کر کے اس کے جسم کی بے حصی دور کر دے اور اسے انعام اکرام سے نوازے لیکن کئی بار وہ عمرو سے دھوکہ خواہ چکا تھا آخری فیصلہ کرنے کے لیے اس نے کتاب سامنی کھول کر عمرو کی سچائی معلوم کی اس میں نکلا عمرو مکاری کر رہا ہے ہرگز اس کی باتوں میں نہ آنا افراسیاب نے کتاب بند کر کے عمرو پر ایک کہہر کی نگاہ ڈالی اور چند لمحے سوچنے کے بعد دو نامور جادوگر سرداروں کو حکم دیا اے انظار جادو اور حصار جادو ساٹھ ہزار کا لشکر دے کر اسی وقت خداوند کی خدمت میں کوہ عقی کروانا ہو ساتھ ہی اس مکار ایار کو بھی لیتے جانا اسے خداوند کے حوالے کر دینا کہ وہ جس طرح چاہیں ہلاک کریں اور تم امیر حمزہ اور اس کے لشکر کی خبر لینا دشمن کا کوئی آدمی بھی زندہ بچ کرنا جانے پائے دونوں سردار عمرو اور فوج کو ساتھ لے کر تخت سہر پر اڑتے ہوئے کوہ عقیق کی جانب روانہ ہو گئے ملکہ مکمور بھی لکہ کی زیارت کا بہانہ بنا کر افراسیاب کی اجازت سے اس لشکر کے ساتھ ہو گئی عمرو کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ اب اس کے دل میں افراسیاب سے نفرد اور اسلام سے رغبت بھی پیدا ہو چلی تھی لیکن ابھی وہ کوئی بڑا اور فیصلہ تک ان قدم اٹھانے کی جرت نہ کر سکتی تھی سب کے ساتھ اس لئے شامل ہو گئی تھی کہ شاید اسے کہیں عمرو کی مدد کرنے کا کوئی خفیہ موقع حاصل ہو جائے سفر تیہ کرنے کے بعد جب وہ لکہ کے لشکر کے قریب پہنچے تو لکہ کے جانب سے کوہ عقیق کے بادشاہ سلمان امبری نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا ان کے لئے دیرے کھیمیں لگوائے اور کھانے پینے کا بندبست کیا اس رات سب نے سفر کی تکان دور کرنے کے لئے آرام کیا دوسرے دن انظار جادو اور حصار جادو نے عمرو کو لے جا کر لکہ کے سامنے بیش کیا مخمور بھی ان کے ساتھ تھی عمرو کو اپنے سامنے بندہ ہوا دیکھ کر بختیارک آنکھیں ململ کے اسے دیکھنے لگا اور لکہ نے فخر سے تاج کو سر پر ترچھا جماتے ہوئے عمرو سے کہا کیوں اے بندہ اے نافرمان تجھے اپنی آیاری پر کتنا ناز تھا اب بول تجھے کس طرح تڑپا تڑپا کر حلاق کیا جائے عمرو نے جواب دیا یا خداوند آپ ہی کی بکشی ہوئی طاقت سے میں نے آپ کی داڑی مونڈی تھی ضرور ایسی ہی تقدیر آپ نے آج کے لئے بھی مقرر کی ہوگی بختیارک کو پہلے شک تھا کہ یہ اصل عمرو نہیں ہے مگر یہ جواب سن کر اسے یقین ہو گیا کہ بے شک وہی ہے وہ بول پڑا یا خداوند میرے پیرو مرشد کا یوں باتوں میں وقت خراب نہ کیجئے جس کام کا جو وقت مقرر فرمایا ہے اس پر عمل کیجئے بختیارک نے بظاہر بات گھما پھرا کر کہی تھی لیکن عمرو سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو کو حلاق کرنے میں بلکل دیر نہ کیجئے اس نے بختیارک کو گھورتے ہوئے کہا کیوں اے جوتی خور میرے سامنے یہ حرفت یاد رکھ آج تجھے کچھا ہی چبا جاؤں گا لکہ نے عمرو کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا اچھا تو تجھے اب بھی امید ہے کہ چھوٹ جائے گا ہمھ کچھا چبا جائے گا پھر اس نے بختیارک کو حکم دیا بد زبانی کی سزا میں اپنے ہاتھ سے عمرو کو پچاس ہنٹر لگا اس کے بعد اسے جلادوں کے حوالے کیا جائے گا بختیارک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا یا خداوند آپ جانے اور جلاد جانے مجھ سے اپنے پیر و مرشد کی شان میں ایسی گستاخی نہ ہوگی مجھے معاف کیجئے اس پر لکھانے سپاہیوں سے کہا عمرو کو اسی وقت قتلگاہ میں پہنچا کر جلادوں کے حوالے کیا جائے قتلگاہ کے چاروں طرف اہل دربار کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے اور ساری فوج کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا جائے تاکہ عمرو کا کوئی دوست اسے چھڑانے کی جرت نہ کر سکے اس حکم کے ساتھ ہی ار طرف زبردست چہل پہل شروع ہو گئی امیر حمزہ کے چند جاسوس جو بھیس بدلے دربار میں موجود تھے موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلے اور اپنی چھاؤنی کی جانب دیزی سے دور پڑے ادھر عمرو کو قتلگاہ میں پہنچا دیا گیا جلادوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چبوترے پر بٹھا دیا حفاظت کے طور پر لشکرگاہ کے ایک جانب سے دونوں جادوگر اور ساٹھ ہزار جادوگروں کی فوج اور دوسری جانب سلمان امریکہ سپاہی حلقہ بنانے لگے قتل گامے نے شستوں کا انتظام کیا جانے لگا ادھر امیر حمزہ کے جاسوس بھاگتے ہوئے سیدھے ان کے پاس گئے اور عرض کیا یا امیر عمرو قتل کیے جانے والے ہیں جلد کچھ کیجئے ورنہ ان کا بچنا مشکل ہے اپنے بچپن کے وفادار دوست عمرو کے بارے میں اچانک خبر سنتے ہی امیر تڑپ اٹھے جس حال میں بیٹھے تھے اسی حال میں خیمے سے نکل کر اسطبل میں گئے اپنے مشہور گھوڑے اشکر دیوزاد کو کول کر بغیر سازو لگام لگائے اس پر سوار ہوئے اور تلوار میان سے نکال کر ہوا سے باتے کرتے لکا کی چھاؤنی کی طرف چل دئیے ان کی دیکھا دیکھی امیر کے بیٹے پوتے یعنی شہزادہ قاسم شہزادہ نور الدہار شہزادہ اسیرج اور شہزادہ شاہ وغیرہ اور سردار لندھور مالک فرامورز اور جمہور وغیرہ بھی ایک ایک کر کے ان کے پیچھے ہو لیے پھر تو سارے لشکر میں کھلبلی مچ گئی بادشاہ لشکر ساد بن کی بات کو خبر ہوئی تو انہوں نے سارے لشکر کو تیار کر کے لکا کی چھاؤنی کی جانب حلہ بول دیا